ہر طرف حد نگاہ تک تحریک انصاف کی بہار ہی بہار ہے خالے وال کے غیور بیٹھو سبوتو خواتینوں حضرات آپ نے ثابت کر دیا جب قوم باگتی ہے تو قایہ پلٹ دیتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان کی طرح جنوبی پنچاب نے ایک بروقت انگڑائی لی ہے اور انشاءاللہ اب رخصتی ہوگی کس کی رخصتی ہوگی کس کی نون کی ساتھیوں آج پاکستان حالت جنگ میں ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی سپاہ ترشدگردوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جب قوم کو ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے سیاسی اقتلافات دوا کر آل پارٹیز کانفرس میں شرکت کی خانساہ تشریف لے گئے اور قوم کی ضرورت کے مطابق اکیسویں ترمیم کی گئی اکیسویں ترمیم کا مطب یہ تھا کہ دہشدگردوں کے لیے سپریشن عدالتیں بنائی جائیں جو فل فور ان کا فیصلہ کریں اور ان کا کلا کما کریں مجھے حیرانی ہے مجھے تاچب ہوا آج کے اخبار پڑھ کر کہ آرمی چیف وزیر آدم شاید خاکان اباسی کو خط لکھتے ہیں اور خط میں کہتے ہیں کہ جنوری دو ہزار ستارہ سے لے کر آج تک آپ نے ایک کیس نہیں بھیجا دہشدگردوں کے خلاف کاروائی کرنے کا ایک کیس نہیں بھیجا میں پوچھ جاؤ اباسی صاحب وہ بے بغان وہ یتیم بچے وہ بہادر سپائی وہ جناہ مرد افسران جنہوں نے قوم کو جان کا نظرانہ پیش کر دیا آج ان کے کمبے پوچھتے ہیں جب قوم کو ہم نے اپنی جان دے دی تو ان کا اعتصاب کا وقت آنا آئے تو کیوں نہیں کیس بھیج رہے ان عدالتوں میں اعتصاب ہو سکتا ہے دوپ کا دوپ ہو سکتا ہے اور وہ کیفر کردار کو پہنچائے جا سکتے ہیں لیکن نہیں پہنچایا جہاں کیوں آپ کو اندازہ ہے کیوں اس لیے کہ ساری حکومت کی توجہ آج پاکستان کے مسائل کی طرف نہیں ہے ان کی طرح ان کی توجہ صرف اپنی کرسی اپنا اقتدار اور اپنی پاکستان کے لیے ہے پینما وزیر پینما کا دفاع کر رہے ہیں مشیر پینما کا مقدمہ کر رہے ہیں عوام پس رہی ہے اور حکمران غفلت کی نیند سو رہے ہیں میں آج خالے وال کے لوگوں پرسوں اس حکومت نے پیٹرول اور ٹیزل کی قیمت میں یکتہ میں دعفت کیا ساڑھے پانچ روپے لیٹر دیزل کی قیمت میں دعفت کیا میں آج اس بھری کچھری میں خانوال کی عوام سے پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اور خانوال کی عوام پیٹرول اور دیزل کی قیمتوں کے دعفت کو منظور کرتی ہے یا نامنظور کرتی ہے مسترد کرتی ہے قوم ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ربی کے پانی میں نہروں میں چھتیس فیصد کمی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاشکار کو ٹیوول کا انصار بڑھ جائے گا اگر ٹیوول کا انصار بڑھ جائے گا اور گندوں کی بجائی آنے والی ہے تو اس موقع پر قیمت بڑھنی چاہیے تھی یہ کم ہونی چاہیے تھی کم ہونی چاہیے تھی لیکن انہیں ذرعی معیشت کا کیا علم انہیں کاشکار کسان سے کیا دلچسپی ان کا تو مال بھی بار ہے اور ان کی سوچ بھی مختلف ہے انہیں اس ملک کے ستر فیصد اس پسے ہوئے طبقے کے حالات زار سے کوئی دلچسپی نہیں خالے وال کے لوگو خالے وال کا ذلہ بھٹی کاش کرتا ہے آپ امانداری سے بتاؤ خالے وال کے لوگو تو اس وقت بھٹی کی قمت تمہیں مل رہی ہے تمہارا گزارہ ہوگا ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کرنے کی کاش آج پورے پنجاب اور سن میں کرنے کی کاش ہو رہی ہے اور فصل کٹے والی ہے کیا وقت پہ ملے چلی ہے پچھلے سال ایک سو پیاسی روپے من کاشکار کو ملا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس سال کاشکار کو ان کی محنت کا صحیح مامزہ ملے خاموش بیٹھے رہوگے خاموش بیٹھے رہوگے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کروگے کیا خانوال کے لوگوں آراد بلند کرنے کی سکت ہے دم ہے شعور ہے تو پھر آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی آج کیفیت یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سنت ٹکسٹائر کی سنت ہے اس وقت پنجاب میں ستر ملے ملے بد پڑی ہے وزیر خزانہ کو اپنے کیس کی فکر ہے معیشت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں وہ لندن میں ہے اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو اتصاب عدالت میں ہوتے ہیں وزارت خزانہ میں نہیں ہوتے آج پورے پاکستان کی لوم کی انڈسٹری برداد ہو گئی اور کیفیت یہ ہے کہ فیصل آباد میں ملتان میں گجرہ والا میں جو لومے ہیں نا لومے وہ آج اکھڑ رہی ہیں اور لوہے کی قیمت پر بک رہی ہیں وہ لومے جو غریب کرانوں کو روٹی دیتی ہیں رزق حلال دیتی تھی آج وہ اکھاڑی جا رہی ہیں کیونکہ پرسان حال کوئی نہیں میرے دوستوں ساتھیوں آج میں پوچھتا ہوں آج میں ملتان میں تھا پورے جنوبی پنجاب کہ محکمہ سہت کی کتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے کچھری چوک پر اعتجاج کیا کیونکہ اعتجاج کر رہے تھے کہ وہ پورے محکمہ سہت پنجاب کو پرائیویٹ آئیز کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے نکجی شعبے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا متوسط طبقہ غریب طبقہ منتقش طبقہ مہیا علاج نہیں کر سکتا آج ملک کا تیتیس فیصد طبقہ ایسا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے آج ایک دیماری کا جھٹکا اس کو غربت کی لکیر کے نیچے تکیل دیتا ہے اور جب آپ نے یہ سارے سرکاری ہسپتال نکجی شعبے کو دے دیئے تو بتاؤ علاج سستہ ہوگا مہنگا ہوگا میٹرو کے لیے اورنج ٹرین کے لیے اربوں روپے موجود ہیں تعلیم اور صحت کے لیے کسان اور کاشکار کی سبسٹی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ ہے ان کی پالسیاں اور ان پالسیوں کے خلاف قوم کو چگانے کے لیے این میٹرو مہنگا DOM